دوستو لگاتار ایسپرنس یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ امتحان کب ہوں گے جو ٹائم ٹیبل جو شیڈول جمعہ کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ نے نکالا تھا اس شیڈول کے بعد امتحان کب شروع ہوں گے ایپ ٹیک کو لے کر جمعہ کشمیر کی سرکار کوئی بڑا فیصلہ لے گی کی نہیں لے گی ان تمام اٹکلوں پر لیفٹینٹ گورنر منوط سنہ نے ویرام لگا دیا ہے اور صاف کر دیا ہے کہ جب تک جمعہ کشمیر لدھاک ہائی کورٹ کا سنگل بینچ ججمنٹ نہیں دیتا تب تک جمعہ کشمیر کی سرکار انتظار کرے گی ججمنٹ آتی ہے ججمنٹ آنے کے بعد جمعہ کشمیر کی سرکار جو ہے جمعہ کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ سے ریکروٹمنٹ کے امتحان دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے کہے گی اس کا مطلب ایک بات تو بلکل صاف ہو گئی کہ جمعہ کشمیر کی سرکار اس بات پر کلیر اور صاف طور پر سامنے آ گئی ہے کہ جس ایجنسی کو انہوں نے ریکروٹمنٹ کے لیے چنا تھا ایپ ٹیک کو اس وہ پاردرشتہ کے ساتھ ایجنسی چنی گئی تھی اور اس کو چنے جانے کے بعد جو امتحان ہوئے ہیں اس کو لے کر بھی جمعہ کشمیر کی سرکار اپنی جگہ کنونسٹ ہے کہ وہ ریکروٹمنٹ بلکل صاف سترے طریقے سے ہوئی ہے اور جمعہ کشمیر کی سرکار نے یہ بھی آج صاف کر دیا ہے کہ جب تک سنگل بینچ کی ججمنٹ نہیں آتی تب تک جمعہ کشمیر کی سرکار اور جمعہ کشمیر سروسٹریکشن بورڈ ریکروٹمنٹ کے امتحان کرانے کے لیے انتظار کرے گی اس کا مطلب یہ کہ شاید اب اپریل کا پورا مہینہ یا ماہی کا پورا مہینہ یا چار مہینے کا وقت جو سپریم کورٹ نے جمعہ کشمیر کے سنگل بینچ کو دیا ہے تب تک شاید اب جمعہ کشمیر میں سروسٹریکشن بورڈ آگے کوئی امتحان نہ کرائے ایسا ہی سمجھا جا سکتا ہے لیفٹنیٹ گوورنر منوط سنا کے سٹیٹمنٹ کو انہوں نے کہا اس سے پہلے جس ریکروٹمنٹ ایجنسی نے امتحان کروایا اس کو لے کر کچھ آروپ لگے جب آروپ لگے تو ان آروپوں کو ہم نے دیکھا اور ہم نے ایک سمیتی بنائی جس سے ہم نے جانچ کروای سمیتی نے جانچ کی اور جانچ کے بعد ہم نے پایا کہ واقعی اس میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے واقعی اس میں چوری ہوئی ہے جب ہمیں اس بات کا پتا چلا پرمان ملے ہم نے فوراں معاملہ سی بی آئی کے حوالے کیا اب آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ سی بی آئی اس معاملے میں کیا کر رہی ہے کون لوگ ہیں اور کن لوگوں کے خلاف سی بی آئی کاروائی کر رہی ہے اور انہوں نے اس بات کو بار بار ری ٹریڈ کیا کہ ہم نے بڑے سے بڑا آدمی ہو طاقتور سے طاقتور آدمی ہو اگر وہ کسی بھی معاملے میں ریکروٹمنٹ کے ان معاملوں میں لپٹ پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف سخت کانونی کاروائی ہوگی انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد بار درشتہ کے ساتھ ہم نے ایک نئی اجنسی کو چنا جس اجنسی کو ہم نے چنا اس کو لے کر ایک معاملہ نیایالے میں بنا نیایالے نے اس کا فیصلہ دیا وہ ڈی بی میں چلا گیا معاملہ ڈی بی نے اس کا فیصلہ دیا وہ سنگل بینچ کے پاس معاملہ دوبارہ چلا گیا ہے جمع کشمیر لدھاک ہائی کورٹ میں وہ معاملہ بچارہ دین ہے جب تک جمع کشمیر لدھاک ہائی کورٹ نیایالے سے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک جمع کشمیر کی سرکار انتظار کرے گی فیصلہ آئے گا اس کے بعد جمع کشمیر کی سرکار ریکروٹمنٹ کو لے کر آگے بڑھے گی اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمع کشمیر میں لگ بگ پچیس ہزار کے قریب قریب نیوکتیاں اس جمع کشمیر کی سرکار نے پچھلے تین سالوں میں کی ہیں ان نیوکتیوں میں سے کسی بھی نیوکتی کو لے کر اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں چوری ہوئی ہے اس میں بیمانی ہوئی ہے یا کسی بھی طریقے سے خرید و فروخت کا کام ہوا ہے آپ ثبوت پیش کریے جمع کشمیر کی سرکار اس میں سخت کے سے سخت کاروائی کرے گی اور آپ بھی دیکھیں گے کہ اس میں کاروائی ہوئی یا کاروائی نہیں ہوئی یعنی لیفٹنیٹ گوورنر منود سنہ کے اگر اس بیان کو سمجھا جائے تو جمع کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ کا جو کلینڈر آیا تھا جسے بعد میں بیڈراؤ کیا گیا تھا وہ کلینڈر اب تب تک نہیں آئے گا جب تک جمع کشمیر لدہ خائی کورٹ میں سنگل بینچ اس معاملے کی سنوائی کر کے اس معاملے کا نپتارہ نہیں کرتا سیلیکشن بورڈ نے ٹھیکا دیا ہے اس کو لے کر سرکار اپنی جگہ کنونسٹ ہے کہ یہ ٹرانسپرنٹ طریقے سے ایپ ٹیک کو ٹھیکا ملا ہے اس کو لے کر سرکار کنونسٹ ہے لیکن اس کے باوجود سرکار یہ کہہ رہی ہے اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں جن ثبوتوں کی بنا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے گڑبڑی ہوئی ہے چوری ہوئی ہے تو سرکار کے سامنے ثبوت پیش کریے جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی یعنی آپ بچوں کو انتظار کرنا ہے کہ جمع کشمیر لدہ خائی کوٹ میں کب تک اس معاملے کا نپتارہ ہوتا ہے جب نیایالے سے اس معاملے کا نپتارہ ہوگا اس کے بعد ہی جا کر ایسا لگ رہا ہے جمع کشمیر میں جمع کشمیر سلویس لیکشن بورڈ وہ باقی ریکروٹمنٹ کے امتحان کرائے گی جن ریکروٹمنٹ کے امتحانوں کو فوراں جمع کشمیر کی سرکار نے روک دیا تھا اور ایک دن پہلے روک دیا تھا ایک کانون سلویس لینٹ فینانس کے امتحان ہونے تھے اسے روک دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم انتظار کریں گے اور یہ بھی کہا تھا کہ ٹیکنیکل ایرر کے چلتے ہم نے روکا لیکن آج سمجھ آ گیا ہے کہ جمع کشمیر کی سرکار نیایالے کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے نیایالے کیا فیصلہ دے گا اسی پر یہ تیہ ہوگا کہ جمع کشمیر میں آنے والے کل میں جمع کشمیر سرکار سیلیکشن بورڈ کب تک یہ باقی جو بچے ہوئے امتحان ہے وہ کروائے گا اور کب جمع کشمیر میں سب انسپیکٹر اور جی سیول جل شکتی کے نتیجے نکلیں گے